اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی ملک بھر میں یقبستہ ہواوں کا راج سردی کی شدت میں اضافہ لاہور میں بادنوں کے دیرے تھنڈی ہوائے چلنے سے موسم مزید سرد ہو گیا لاہور شہر میں فضائی علود کی برقرار لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈکس ایک سو چوراسی ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ لاہور سلمان صدیق سے جی سلمان آگاہ کیجئے گا کیسا موسم میں لاہور کا جب اگر لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر میں بادلوں کے دیرے ہیں تھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت چھے ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھے ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ کم سے کم چھے ریکارڈ کیا جائے گا موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ دو سے تین روز میں شہر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو نظر آئے گا جبکہ دسمبر کی نسبت جنوری میں زیادہ تھنڈ پڑے گی اگر شہر کے فضائی علودگی کی بات کریں تو شہر کا ائر کورٹی انڈیکس جو ہے وہ اس میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے شہر کا مجموعی ائر کورٹی انڈیکس ایک سو چوراسی ایک کیوئر ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دنیا برکہ علودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آ گیا ہے موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گنڈوں کے دوران شہر میں بارش کے امکانات نہیں ہیں بلکہ شہر میں ہرکی دند اسی طریقے سے برقرار رہے گی اور شہر میں کا جو موسم ہے بادر ہے وہ عبر علود رہیں گے کچھ بات کریں گے عدالتی معاملات کو لے کر تو پارنیمان نے مدت نہیں لکھی تو تاہیات نا اہلی کی مدت کہاں نا اہلی تاہیات کیسے ہوگی یا یہ کہاں پر لکھا ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62 ایف کی تشریح کے کیس کی سمات کے دوران چیف جسس کے رمات کہا کسی کو تاہیات نا اہل کرنا اسلام کی خلاف ہے تو توبہ کا راستہ خدا نے بند نہیں کیا تو عدالت کیسے کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے تاہیات نا اہلی کا فیصلہ آئین کے تحت نہیں اپنی سوچ کے مطابق کیا جھوٹ بولنے والا تاہیات نا اہل اور بغاوت کرنے والا پانچ سال نا اہل کیسے ہو سکتا ہے منتخب نمائندوں کی قانون سازی کو حکارت سے نہیں دے جاگ جا سکتا کیا پانچ ججوں کی دانش 326 پارلیمنٹیریم کی قانون سازی ختم کر سکتی ہے عدالت عظمہ میں تاہیات نا اہلی کیس کی سما شیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ نا اہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہے ایک الیکشن میں کوئی گریجویٹ نہ ہونے پر نا اہل ہوا اور اگلی بار گریجویشن کی شرط ہی نہیں تو اگلی بار نا اہل کیسے ہوگا مجرم سزا کار کر الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جاتا ہے وکیل خورم رضا نے موقف اپنایا کہ پارلیمانی بحث میں تسلیم کیا گیا کہ باسٹ ون ایف مدت پر خاموش ہے عدالت نے صرف باسٹ ون ایف کی تشریح کرنی ہے جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نا اہلی تاہیات کا اصول تو سمیولہ بلوچ کیس میں تیہ کیا گیا اگر ہم سمیولہ بلوچ کیس اور سیکشن دو سو بتیس دونوں کو غلط کہہ دیں تو نا اہلی تو ایک دن بھی نہیں رہے گی کوئی سچا ہے یا نہیں یہ اصول تو ٹرائل کے بعد ہی تیہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ نا اہلی کی یہ شقیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے آمیروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی وکیل خورم نزا نے آئینی ترامیم کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا رہنے دیں ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئیں کچھ لوگوں نے کہا چلو آدھی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالت دیکلریشن کے بعد آرٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا جسٹس منثور علی شاہ نے کہا تاہیات نا اہلی کے فیصلے کی بنیاد دیکلریشن ہے جس کی میاد اب مقرر کی گئی وکیل اسمان کریم نے دلائل دیئے کہ سپریم کورٹ نے دوہزار تیرہ کے اللہ دینو بھائیو کے اس کے فیصلے میں باسٹ ون ایف کی نا اہلی دی پھر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے اللہ دینو بھائیو فیصلے پر انحصار کر کے باسٹ ون ایف کے تہہ تاہیات نا اہلی متعارف کروائی اس کے بعد تین رکنی بینچ نے دوہزار بیس میں اللہ دینو بھائیو نظر سانی کیس میں نا اہلی کا لدم قرار دی دی جسٹس عمرتہ بندیال نے دوہزار بیس کے اللہ دینو بھائیو فیصلے پر انحصار کر کے فیصل وابدہ کیس کا فیصلہ دیا اب سپریم کورٹ کا باسٹ ون ایف کا سمیولہ بلوج کا فیصلہ اس لیے چلے گا کیونکہ پانچ رکنی بینچ کا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی آپ کے مطابق جسٹس عمرتہ بندیال نے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر اپنے ہی موقف کی نفی کی کیا دونوں فیصلوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے محمد عثمان کریم نے استعداد کی سپریم کورٹ نے نا اہلی کے مدد کی تعاین کی درست تشریح نہیں کی لہٰذا اب تاہیات نا اہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے سپریم کورٹ اپنی غلطی کی تحصیح کر سکتی ہے جسٹس قاضی فائز نے رمارکس دیئے الیکشن آج پروری کو ہو رہے ہیں ریچرنگ افسر کے فیصلوں میں تضاق کو خاتم کرنے کے لیے کیس سن رہے ہیں معاونین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سمات جمعے تک ملتوی کر دی گئے پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے اندخواب نشان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا بیرسر گوھر علی خان نے بشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی صدا کر دی میڈیا سے گفتگو میں بولے ہمیں امید ہے کہ بلے کا نشان ضرور ملے گا لطیف خوصہ نے کہا کہ بلے کا نشان ملے یا نہ ملے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی بلے کے نشان واپس لینے کے خلاف درخواست درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی بلے کے انتخابی نشان کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائد کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت نہیں تھی الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق نہیں بن سکتا دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے بلے کا انتخابی نشان واپس لیتے وقت شواہد کو مد نظر نہیں رکھا جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی جس کے باعث ناانصافی ہوئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے بیرسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بلے کا نشان ضرور ملے گا بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الارٹ ہو چکا ہو لطیب خوصہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا رویہ دنیا کے سامنے رکھا جو سپریم کورٹ میں کل ہم نے بیان کیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا کہ کس انداز سے ہم نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا مکروح چہرہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک فریق بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کیا حصہ بنا ہوا ہے پریکٹیکلی اور وہ پی ڈی ایم کا حکومت کا تسلسل ایک تو چیئر ٹیکرز اور یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے صافتی ان کا سہولتکار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنی ہوئی ہے دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے پی ڈی ای کے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواہ اصنا قابل سماد قرار دیتے ہوئے خارج کر کچھ بات کریں گے لندن پلان کی تو لندن پلان کے تحت ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا گیا رہنما پی ڈی ای بریسٹر گوھر برس پڑے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبا رہا بلے کہ نشان سے متعلق کیس پر بینچ بنایا جائے ہمیں سنا جائے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے سرٹیفائیڈ منی لانڈر تھے وہ کنوکٹیڈ اور ابسکانڈر تھے وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے وہ کچھ کلیر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراں لیا جائے اور اس کے لیے بنچ کنسٹیچیوٹ کیا جائے اور اس کو جل سے جل سے جل سے تکلیف ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتے ہیں اس وقت بھی کہا تھا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں اسپطال موجود ہے رائیوینڈ میں ورکرز کنونچنز سے خطاب میں کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے نو لیگ اور بانی پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کریں گے پیپلز پارٹ کو موقع دیا گیا تو عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے اور ہم تمام سیاستی دووتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر ہلکہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم اپنا نظریہ اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے اتنا لمبا عرصہ سے بھی سیاست میں نہیں ہوں یہ جو کرتگی کے بات کرتے ہیں میں نے تقریبا سندھ کا ہر اصلا میں مفت ہسپٹل کھڑا کر کے اب وہ کام کر رہے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہسپٹل آپ کو دیا ہے دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن باہ جاتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں ہم نے این آئی سی ویڈی بنا دیا ہے مگر اگر کراچی کی این آئی سی ویڈی استعمال نہیں کرنا جا رہا تھا تو فکر نہ کریں اب الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حکومت بن رہی ہیں ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری ایت پہ ہونا ہی نہیں تو آپ کے لیے ہم یہاں مفت علاج کا آسپٹل بنا رہی ہیں پیپلز پارٹی میں نئے سیاست کر یہ پرانی سیاست یہ تقسیل کی سیاست یہ نفرت کی سیاست کو دفر کر الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کی اپلیٹ ٹریبیونل میں پیش نہ ہونے پر نوٹس لے لیا تمام ریٹرننگ افسران کو فیصو سے متعلق اپلیٹ ٹریبیونل میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی الیکشن کمیشن نے آروس کو پرائیوٹ وکیلوں کی خدمات سے بھی روک دیا ہے الیکشن کمیشن نے آروس کو پرائیوٹ وکیل کی خدمات سے روک دیا مزید الیکشن کمیشن لافسران کی آروس کی معاونت اب کر سکتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ملکی آئین نہ اپنی اور نہ شہریوں کی حفاظت کر سکا انہوں نے مشکل حالات میں ہونے والے انتخابات سے سیاسیت میں سکام کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا جبکہ سینئر جیپٹی کنوینئر سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ صوبوں کی عوام کا احساس سے محرومی ختم نہ کرنے سے ملک میں دہشت گردی کی فیکٹرییاں بن گئیں اپنے انتخابی منشور میں تمام مسائل کے حل اور سب کے لئے اخترارات کا دعویٰ کرتے ہیں آٹھ فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہو لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ انتہائی منقسم بد ادبادی اور مہادارائی لیوی صورتحال میں ہو رہے ہیں کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحقام کا باعش نہ بنے بلکہ اس سے ایک سیاسی استحقام آسکے ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آسکے ستر سالوں سے ہر وزیرالہ سندھی سپیکنگ رہا ہے ستر سالوں سے ہر وزیرالہ بلوچستان بلوچستان سپیکنگ رہا ہے بلوچستان بھئے ان کو جدنے ہزار عرب روپے ملے ہیں بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کیوں گی وفاق نے کیوں گی بلوچستان کے ساتھ کیوں گی لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزار عرب روپے اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا وہ دے وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا جاتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خامو بھائی کی بدنامی ہے اور یہ فوج کے اوپر خامو بھائی یہ جو بدنامی ہے اس کو اب جہے وہ اے ونس فور این آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون نے لاہور سے قومی اسمبلی کی چودہ میں سے بارہ نشستوں پر امیدواروں کے نام شوٹ لسٹ کر لیے ہیں اپنے ہی بڑے بڑے سیاسی برج الٹا دیئے سردار آیا صادق رانہ مشہود میاں مرکوب احمد اور رانہ مبشر قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم ہوئے سردار آیا صادق کو سینٹ کی ٹکٹ کی آفر کیے جانے کا امکان مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف لاہور شہزاد حسین ریپورٹ میں الیکشن دو ہزار چوبیس ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں نون لیگ کی حکمت عملی سامنے آگئی لاہور سے قومی اسمبلی کی چودہ میں سے بارہ نشستوں پر امیدواروں کے نام کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا سردار آیا صادق رانہ مشہود میاں مرکوب اور رانہ مبشر کا بھی ٹکٹوں سے محروم رہنے کا امکان این نے ایک سو تیس سے نواز شریف ایک سو تیس سے شہباز شریف جبکہ ایک سو بائیس سے خواجہ ساد رفیقہ الیکشن لڑنے کا امکان پارٹی ذرائع کے مطابق نصیر بھٹا اور وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ناقام رہے سردار آیا صادق اور رانہ مبشر کو زمنی انتخابات میں موقع دیا جائے گا آیا صادق کو سینٹ کی ٹکٹ بھی آفر کیے جانے کا امکان این نے ایک سو تترہ میں آئی پی پی سے ممکنہ سیٹ اڈجسمنٹ کے باعث امیدوار شارٹ لسٹ نہ ہو سکا آئی پی پی کے علیم خان اور نون لی کے ملک ریاض امیدوار ہیں این نے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز ایک سو انیس سے مریم نواز جبکہ ایک سو بیس میں سوہیل شوکت بڑ کے نام شارٹ لسٹ این نے ایک سو تکیس سے شیخ روحیل اصغر کو بھی ٹکٹ ملنے کا قوی امکان مسلم لیگ نون نے چودہ میں سے بارہ ایسے افراد کو ٹکٹ جاری کیے ہیں جن کے جیتنے کے امکانات واضح ہیں پارٹی پالیسی کے مطابق کمزور امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں ہوں گے لپنن جنرل روٹائیٹ فیض امید نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا جنرل روٹائیٹ فیض امید نے حکومت کے خلاف سازش کی تردید کر دی اپنے جوابیں کہا حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے اقتصادی سفارتکاری کو مرکزی دھارے میں لے کر آنا ہوگا لوگوں کی سماتی اور اقتصادی بہبوط کو ترقی دی جانی چاہیے ترجیح دی جانی چاہیے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کرکا سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان کی خارجہ پالیسیو کو معاشری طور پر مضبوط ریاست کی جانب بہنمائی کرنی چاہیے پاکستان بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصر اور اصولوں کے لیے کھڑا رہے گا پاکستان فلسطینی کاؤس کی حمایت جانی رکھے گا مسئلہ کشمیر کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کی ہمیشہ حمایت کریں گے